یہ دیکھو بھائی میں یہاں پہ ان سے بھائی سے میں نے ریکویس کی کہ یہاں تھوڑا تک کام مجھے بھی سکھا ہے تو میں یہ فش گریل کر رہا ہوں یہاں کر رہا ہوں تو چیف منسٹر کے ایڈوائزر ہمارے کا موجود ہے آسف خان صاحب یہاں فش میں مارکٹ نیازی فش کی بڑی مشہور فش ہے کراچی کی نیازی فش تو سردی کا موسم ہے تو ہم نے کہا ہم بھی فش کو اور پراؤنز کو انجوائے کریں آپ سب کا شکریہ آپ کیماری آیا ہے کیماری ایک پورامن علاقہ ہے ایک اچھا علاقہ ہے باقی شہر کراچی کے دوست اے باب فیملیاں وہ بھی آئے اور سردی کو بھی انجوائے کر اور اس کے لئے آپ فش کو بھی انجوائے کر چیگ ہے بہت شکریہ یہاں آدم بھائی کے ساتھ آدم مچھلی والا کے نام سے آپ کی شاپ کے ماری پر موجود ہے آدم بھائی آپ کے پاس کیوں لوگ خریداری کرنا ہے یہ بتائیں پر بھائی جان میرے پاس تو لوگ اس لئے اس مارکٹ میں سب سے بڑی بات تو یہ کہ اس مارکٹ میں بالکل تازی اور فریش مچھلیاں ملتی ہے جو ون ڈے کیج ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ایک دن کی مچھلی ہوتی ہے اور یہاں پر آپ آ کر دیکھو کہ مچھلی کی چمک مچھلی کی شائننگ خود بات آ دیتی کہ مجھے خریدو مجھے خریدو میں کھانے کے لئے آئی ہوا کیا پہچان ہے جو فریش مچھلی کی سب سے بڑی پہچان تو مچھلی کی آئیسے سب سے بڑی بات تو یہ دیکھو پورے آپ مارکٹ پورا کراچی کھو یہ اس کو ہی ڈے یہ آپ کو کسی دکان دار کے پاس نہیں ملے گا لحمدللہ میں پاس ہے ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ میں پاس کریپ بھی زندہ ہے زندہ زندہ کریپ ٹھیک ہے فش بھی میں پاس اے ون تازی مچھلیاں ہیں اور یہ دیکھیں یہ زندہ کریپ بھی آپ کو ملتا ہے آپ یہاں سے زندہ نیش اور نیادی پورٹ پہ جائے نیادی باربی کو فش پہ جائے یہ سانس کے بیماری کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے جس کو سانس کی مریض ہے ان کے لیے بقایتہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ کیکرے کا سوپ پیو اور یہ موسم ماشاءاللہ اتنا پیارا موسم اللہ پاگنے میں یہ سردی کا موسم اور اس موسم میں خاص طور پر بچوں کو سوپ پیلاو جو کہ بچوں کے لیے فائدہ مند ہے تاکہ بھلا پیتہ کل کے سانس کے بیماری ان کے قریب نہ آئیں آدم میں تھوڑا کا ریٹ کیا ہوا لیتے تو چار مچھلی کی مجھے ریٹ بتائیں بلکل 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 یہ کند ہے یہ کند ہے یہ چھے سو روپے گلو یہ بقایتہ چھے سو روپے گلو کالا کند ٹھیک ہے نا اور یہ جو مشکہ آپ کے بعد یہ مشکہ نو سو روپے گلو سو روپے گلو اس کے علاوہ یہ دندیا ہے ساتھ سو روپے گلو پھر یہ ہیرہ ہے بارہ سو روپے گلو اوریجنل ہیرہ ٹھیک ہے نا اور اوریجنل ہیرے کی پیچان بہت سے لوگوں کو نہیں ہے وہ بھی میں بتانے چاہنا ہوں کہ آپ کے چیلنگ کے ذریعے لوگوں کو تھوڑی سمجھ جائے تھوڑی شہور آئے ٹھیک ہے نا اور کیونکہ ہر مچھی کو لوگ ہیرہ کہتے ہیں ہر مچھی کو لوگ ہیرہ کہتے ہیں ہیرے کی اصل پیچان یہ ہے کسی اورنج دم ہے اچھا یہ پیچان ہے ایک دو دم ہوتی ہیں اورنج کلر کی دم ہوتی ہے اس کی پیچان یہ ہے ٹھیک ہے نا یہ اصل ہیرے کی پیچان ہے اور ڈانگری کی پیچان یہ ہے کہ دیکھو ڈانگری مچھلی ہے یہ اور ہر مچھی کو بھی لوگ ڈانگری کہہ دیتے ہیں ڈانگری مچھی کی پیچانی ہے اس کا جب موں کھولو کہ اس کے موں میں دانت نہیں ہوتے بگر دانت کی مچھلی ہوتی ہے اس کے موں میں دانت نہیں ہوتا ہے یہ دانگری کی پچھانے یہ دانگری کی پچھانے یہ گولڈن جیرہ ہے بارہ سو ربے گلو چلا ہے آدم بھئی ہم اگر مچھلی کھانا چاہے گرل کر کے تو کون تھی مچھلی کھانا چاہیے مچھلی کھانے تو سب سے پہلے بات ہے کہ آپ کوشش کرو دانگری کی دانگری کی دانگری کے لیے میں بہت لا جواب مچھلی ہے بہت لا جواب شکریہ آدم بھئی آپ نے اپنا قیمتی بھگ دیا جو دانگری ویلکم ٹو نیادی فیش بار بی کیو یہ دیکھیں بھئیے مچھلی یہاں پر مسالہ لگایا جا رہا ہے مسالہ لگ کے یہ کچھ گریل کرنے ہونے چلی جاتی ہے اور کچھ یہ فرائی ہونے چلی جاتی ہے اور یہ بھائی لگا رہا ہے پراؤن یہ پراؤنس لگایا جا رہا ہے نیادی فیش بار بی کیو پہ یہ کونسی مچھلی گریل ہو رہی ہے کونسی مچھلی گریل ہو رہی ہے ہیرہ اور یہ آپ نے دھینگے لگایا ہے پراؤنس لگایا ہے یہاں پر مچھلی ہو رہی ہے پھر آئی بھائی کونسی مچھلی پر آئی کر رہا ہے کونسی مچھلی یہ فرائی ہو چکی ہے بھائی ہم اچھلی اور یہ آرڈر کیلئے تیار ہے اور یہاں فرائی ہو رہے ہیں مزیدار پراؤنس یہ ہے یہ دیکھیں میں موجود ہوں نیادی فیش بار بی کیوں پہ نمیر نیادی کے داد نمیر بھائی کیسے آپ دیکھنا گے آپ کا بیجی ٹائم لیے آپ کے اس کے لیے نمیر بھائی کیا فیش کے حوالے چاہے ہیں جیسے ہیں نیادی فیش میں جیسے ہیں یہ ہے جو آپ راؤڈ دیکھنے ہو بس یہ سمیر کے پاس دیکھنے والوں کو یہ بتائیں نیادی فیش میں ہی خاص بات ہے کے آپ کے بعد ہی کھانے آئے ایک سب سے بڑی بہت ہوتی ہے محبت جب نگے محبت ہوتی ہے بغی ایک محبت ہوتی ہے اس میں قرار باب کو منسل روچھوں کی لیکن آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے بہت بہت محبت ہیں اچھا تیسٹ ہوگا تو لوگ آپ کے بعد آئیں گے نوڈا تیسٹ میں کوئی خیلان المائنگگ بلکل ماشاءاللہ ہماری لئے کیا رائبر کریں گے ہم کون بھی مشلیات پیدا کریں گے آپ کو ہمیں ریکممنٹ کریں ہم کوئی مچنے ٹرائے کرتے ہیں آپ اپنا کام پہ دیان دیں بہت شکریہ جزا کرنا ہے تو ہمارا مرہا فش کا منہ آگیا ہے میرے دیکھیں 3 کے سن کے پیچے ہیں آپ دیکھے ہیں آپ کے مدیلے ہیں میں آپ دیکھیں نہیں نہیں میں فش کو کھا لیتا ہوں اور یہ ہے پھراؤن دیکھیں پھراؤن یہ پراؤنس یہ چپنی میں ایک کو دیکھ لیا کیا ہوا بیٹسین ہے بھائی بیٹسین لا جواب اور یہ دیکھیں یہاں پہ فرائی فریج بھی ہے اور یہ گرل فریج بھی ہے تو اب کھانا ہمیں انجوائے کرتے ہیں بہت بھوک لگ رہی چاہتے ہیں پھر انچاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملکات کریں گے اللہ حافظ